یہاں پر جو پنجابی ہے نا ان کی کامیابی کا راز ہی ہے پارہزار ڈالر and it's a very good income آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں آپ کی earning جو ہے وہ سولہ ڈالر پر آور ہے یا آپ کی earning جو ہے وہ پیس پچیس چھبیس ڈالر پر آور ہے ٹھیک ہے آپ کی چالیس ڈالر پر آور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو welcome to my youtube channel this is me نوان شہدری اس دعا اس امید اس جوش اور جذبے کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ facts and figures کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کیونکہ مجھے کومنٹس میں بہت ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں ٹک ٹاپ پر بھی لوگ پوچھتے ہیں earning کے حوالے سے بتاؤ obviously دیکھیں جب بھی کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے دیارے غیر میں آکے بستا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک ہی چیز کا connection ہوتا ہے وہ ہے روزگار روزگار کے ہی سارے چکر ہیں روزگار کے سلسلے میں انسان آتا ہے اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو روزگار ہے جو اپنا وطن تھا اپنا ملک تھا اس میں کم تھا یہاں پر آ کر ہائے ہو جائے تو اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ کینڈا کے اندر ابھی کیا سینریو چل رہا ہے آج کل کے دنوں میں ایک سنگل بندہ آگر کینڈا کے اندر آتا ہے کیا کچھ اس کی earning ہو جاتی ہے کیا کچھ جو ہے نا یہاں پر آ کر اس کو کرنا چاہیے اور کیا کچھ اس کے خرچے ہوتے ہیں جوڑے رہے گا اس ویڈیو میں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستو جب آپ یہاں پر ایز ای نیو مگرنڈ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی different categories ہیں ہر category کے اپنے تھوڑے سے خرچے ہوتے ہیں اور ہر category کے نا اپنے ہی جسے ہم کہہ سکنے ہیں کہ بچت ہوتی ہے لائک اگر آپ یہاں پر study permit پر آتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں پیچھے سے کرزے کا بوجھ لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آگر اپنی fee پی کرنی ہے یہاں پر آگر آپ نے job ڈونڈ نہیں ہے job بھی آپ دیکھیں partial کر سکتے ہیں فل ٹائم تو نہیں کر سکتے گورنین نے all though آپ کو allow کیا ہوا ہے کہ آپ فل ٹائم 31 دسمبر 2023 تک کام کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں آپ نے exam دینے آپ نے اپنی assignments بنانی ہے آپ نے سارا کچھ کرنا ہے اسی طرح سے جب آپ work permit پر آتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کے پاس availability ہوتی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے لیکن جو آپ اگر آپ دیکھیں employer specific آپ کے پاس work permit ہے تو پھر جو employer آپ کو وہ دے رہا ہے آپ نے وہی لینا مہینے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو آپ کسی اور employer کے پاس جا نہیں سکتے تو اس میں بھی آپ نے اسی خرچے کے اندر ہی اپنے آپ کو سارا manage کرنا ہوتا ہے یہ چیز ہوگی اگر آپ پی آر پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی یہاں پر family موجود ہے like say spouse visa پر آئے ہیں یا پاکستان سے back home سے express entry پہ آپ اپنی family سال دے کر آ رہے ہیں اس کے بھی obviously زیادہ خرچے ہیں اور اگر آپ یہاں پر اکیلے پی آر ہیں تو اس کی تو پھر وہ کہنا ہے ستے خیرہ ستے موجود ہے پھر depend کرتا ہے آپ کا کام کیا یہاں پر ٹھیک ہے basic job کر رہے ہیں آپ کی earning جو ہے وہ 16 dollar پر آور ہے یا آپ کی earning جو ہے وہ 20, 25, 26 dollar پر آور ہے ٹھیک ہے آپ کی 40 dollar پر آور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے اور یہاں پر کوشش کریں کہ اپنا جو budget ہے جب آپ یہاں پر یہ چیزیں تو ہوگی جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ چاری چیزیں دیکھیں گے آلے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا کچھ خرجے آپ کے ہو سکتے ہیں تو ہم بات کر دیں یہ ایک single entity کیا والے سے اگر یہاں پر آپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کیا کچھ خرجے ہو سکتے ہیں روم کا آج گل میں آپ کو بتاؤں ontario کے اندر جس province میں میں رہ رہ رہا ہوں ایک بندہ اگر اکیلا روم میں رہتا ہے کم از کم 600 ڈالر تو کہیں گے رنٹس بہت بڑھ چکے ہیں 600 ڈالر یعنی کہ ایک لاکھ بیس ہزار پاکستانی یہ بنتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے یار اتنا میرا خرچہ ہونا ہے ایک روم کا گروسری کی اگر بات کروں میں روز مرہ کی ضرور رہتی ہے اشیاء کی جو چیزیں آپ نے کھانی ہے 500 ڈالر کم از کم زیادہ ہو سکتا ہے پرسنٹو پرسن اویسلی یہ چیزیں ویری کرتی ہیں میں ایک ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں 500 ڈالر یعنی کہ ایک لاکھ کی گروسری آپ کی جایا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب آپ کے خرچے مسلینیس خرچے آ جاتے ہیں لائکہ آپ نے یہاں پر فون لیا ہے 50 ڈالر اس کے نکل جانے ہیں 10,000 پیج اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سم بغیرہ کیا اگر ساتھ میں فون لیا ہوا ہے وہ 100 ڈالر تک چلا جاتا ہے دونوں چیزوں کا یہ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر سفر بغیرہ کرنے ہیں اپنی گاڑی لینی ہے اس میں آپ کی انشورس جاتی ہے فیول کی کوس منتلی ہوتی ہے میں اگر اپنا کروں ایک سنگل انٹیٹی کے طور پر تو میرا جو یہاں پر اون ان ایوریج کیونکہ میں یہاں سے روز ڈرائیو کرتا ہوں آلموست 40 کلومیٹر تو میرے خیال سے میرا جو ہے نا 300 ڈالر کا آرام سے فیول لگ رہا ہے منتلی ٹھیک ہے اس کے بعد آلموست میری جو انشورس ہے میں آپ کو بتاؤ وہ بھی 250 ڈالر ہیں ٹھیک ہے تو میری انشورس بھی جا رہی ہے تو یہ چیز ہے 600 یہ خرچہ ہو رہا ہے اگر last month میں نے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم ڈالرز میں کے باتے ہیں ڈالرز میں خرچے دو ٹائر میں نے چینج کروا ہے تو وہ کتنے ہوگے جناب 350 ڈالرز 70,000 پاکستانی صرف کار کے دو ٹائر تو obviously یہاں پر چیزیں اس کمپیریزن میں بھی ہیں یہ miscellaneous خرچے ہیں obviously ٹائر ہر مینہ تو چینج نہیں ہو اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں آپ کو کبھی باہر سے دل پشوری کرنا پڑ جائے ٹھیک ہے کھانا بھی obviously بیک اوم کے بابلے میں بہت ساری مہنگ ہے like اگر آپ ایک ہاف کڑائی میں بات کروں پاکستانی کھاتے ہیں تو یہاں پر میں نے کل کھائی ہے تیس ڈالرز میں کہے انہی تو یہ مزاق ہے یعنی کہ دیکھیں وہ نام تھا چرسی کڑائی چرسی کڑائی is a signature dish of پاکستان یہ ایک signature ڈھابا ڈش ہے یا برندن اس کا بیڑے ہی گھر کیا ہوا تھا میں کہا خدا کا واسطہ ہے کوئی پاکستان سے سپیشل بندہ بلالو کوئی شیف بلالو اسے کہتے ہیں کاری گھر بلالو شیف نہ بلالو یہ ممی ڈیڈی لوگوں سے کا کام نہیں ہے تو کاری گھر بلالو یا جو بنائے ہیں آپ پر لوگوں کو ٹیسٹ آئے پاکستان کا ایسی اٹھا گے کچھا گوشت تم نے آگے رکھ دی ہے خیر کوئی بات نہیں یہ چیزیں بھی یہاں پہ ہوتی ہیں تو اس طرح سے چیزیں ہیں کھانا وغیرہ بھی کافی مہنگ ہے اور اگر میں اوورال بات کر دوں کہ اگر آپ توڑی بچت کریں باہر سے کم کھائیں اپنا آپ منٹین رکھیں چیزوں کو صحیح لے کر چلیں ایکنومکل رہیں پارٹیاں وارٹیاں نہ کریں سٹارٹ میں آ کر اپنا آپ بنانے کے لیے تو میرے حیال سے ایک روم اگر آپ لیتے ہیں سارا خرچہ ڈال کے نا آپ جو ہیں نا پندرہ سو سے اٹھارہ سو ڈالر آرام سے آپ کا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ نے تین ہزار ڈالر کمائے ہیں بارہ سو بچ جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہیں وہ چار ہزار کمائے ہیں تو بائیس سو ڈالر بچ جائیں گے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ چار ہزار ڈالر اگر کمائے ہیں سنگل بندے کے لیے تو بیسٹ ہے لیکن فیملی والے بندے کے لیے اب اگر بات کریں اگر آپ دو جی ہیں تین جی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پرنٹس بھی یہاں پہ آلے سے اب ہم دو سے کام نہیں کرواتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں وہ سب کو آگے کام پہ لگا لیتے ہیں یہاں پر کینیڈا میں میں سمجھتا ہوں جو بندہ کامیاب ہوتا ہے جتنے زیادہ یہاں پہ سر ہے کیونکہ دیکھیں ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لاکھ ڈالر نیٹ کمال ہے نا مہینے کا اگر آپ تین تین ہزار ڈالر بھی ایک بندہ لائے نا گھر میں اگر آپ چار بندے ہیں بارہ ہزار ڈالر آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کے اندر اتفاق ہو اور میں آپ کو بتاؤ یہ انڈیان پنجابی کہ یہ جناب یہاں پر جب آتے ہیں یہ پہلے آکے یہ نہیں کر دے کہ یار اب میں گاڑیاں لے لوں تو یہ ان کی اپروچ موسٹی لوگوں کی یہ ہوتی ہے سب کے نہیں کہ یار اپنی فیملی کو بلاؤ اپنی ممی پاپا کو بلائیں گے وہ بھی کام کریں گے بین مہینوں کو کھینچو سٹیڈی پرمٹ وہ بھی کام کریں گے سب ملکے کام کرتے ہیں پھر ایک اچھا گھر بنتا ہے پھر پتہ جلتا ہے کہ کینیڈا میں ایک بندہ ہو بیوی آگی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ماں وغیرہ ہے تو اس کے لیے برڈن ہو جاتا ہے اب دیکھیں اب میں دو بندوں کی بات کرتا ہوں لیسے ہسپنڈ وائف رہ رہے ہیں اور ہسپنڈ کا یہاں پر جو ہے نا وہ میں کہوں گا کہ وائف کام نہیں کرتی ہسپنڈ کام کرتا ہے ہسپنڈ لیسے چار ہزار ڈالر لا رہا ہے مہینے کے بہت چھلانگ لگا کے ابھی کیونکہ ابھی اس کا کام کو اتنا ہیوی ہائی نہیں ہے تو اگر وہ چار ہزار ڈالر لا رہا ہے نا یہ زہن میں رکھیں اگر وہ ون بیڈروم اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو ون بیڈروم اپارٹمنٹ آپ کو ملے گا پندرہ سو ڈالر میں کم از کام اون ان ایوریت پلاس یوٹیلیٹیز یعنی کہ پندرہ سو پلاس کر لیں آپ ڈیٹھ سو دو سو یا سو تو سولہ سترہ سو یہ بڑھ جائے گا پھر گروسری بھی اویسلی سات آٹھ سو بھی چلی جائے گی اور خرچے بھی بڑھ جائیں گے تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے تو آپ کی کام ہو جاتے ہیں لیکن اکیلیا پندے کے لیے میں کہوں گا اگر آپ محنتی ہیں تو واقعی میں یہاں پر ورد ہے آپ اچھے خاصے پیسے جھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ یار میں نے کینیڈا پر جانا تو ریل پھیل ہو جانا ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا جب تک آپ کی کوئی جاب بہت اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ کینیڈا کی نئے ایک مخصول سو بادی ہے جو بہت اچھے انکم کرتی ہے چالیس سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں وہ بیسک جابز ہی کر رہے ہیں جب چالیس سال سے اوپر جاتے ہیں کچھ دککے کھاتے ہیں کچھ ایکسپیڈینس ہوتا ہے ایکسپوریور ہوتا ہے پھر انہیں بتا چلتا ہے کہ یا یہ ہے تو دو لوگوں کے لئے یہ ہوتا ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کیانیڈا میں ہیں یا کیانیڈا آ رہے ہیں تو پاکستان میں اس بندی سے شادی کریں اس بندی کو بتائیں کہ ہمیں وہاں پر جا کر ملک کر ایک گھر بنانا ہے تو ہم دونوں کو کام کرنا ہے دونوں کو محنت کرنے جب یہاں پر بچے ہو جاتے ہیں اس کا بھی گورنمنٹ پہ کرتی ہے تو وہ تھوڑا سا دیفنس سنیریو ہو جاتا ہے لیکن جب تک آپ سنگل ہیں میرے خیال سے آپ کو اپنا 100% دینا چاہیے اور یہی ایک پروڈکٹیو لائیو کی پروڈکٹیو اپروڈس ہوتی ہے یہ سین ہے یہ سنیریو آج کل چال رہ جی خرچوں کے حوالے سے یا کیلے بندے کا میرے خیال سے جو میں سمجھتا ہوں پہلے وہ تھا پہلے وہ تھا پہلے وہ تھا پہلے وہ جو ہے اٹھارہ سو انیس سو ڈالر منتلی ہو چکا ہے اگر آپ تین ہزار کماتے ہیں تو گیارہ سو بچے گا چار ہزار تو آویسلی بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے یہ نہیں کہ چار ہزار ایسی آجانا ہے اس کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئے تو ویڈیو اچھے لگی تو میرا یوٹیوب چینل زور سبسکرائب بھیجی گیا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے میرا آپ کا ہم سب کا اللہ نیکس ویڈیو بہن